اچھا جناب اب ہم نے دیکھا کہ نے بی سی اپروچ کیا ہے نیڈ اپروچ بینفٹ اور کمپیٹیشن اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نے بی سی کو ہم استعمال کس طرح سے کریں گے اور کس طرح اس اپروچ کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے بزنس آئیڈیا کو پریزنٹ کریں گے تو دیکھئے سب سے پہلے ہم N کو لیتے ہیں نے بی سی میں N یعنی کہ نیڈ نے بی سی کا مطلب یعنی N کا یہاں پر مطلب ہے نیڈ اور نیڈ سے یہاں کیا مراد ہے آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا ہوگا کہ آپ کا جو بزنس آئیڈیا ہے وہ کس کسٹمر اور مارکٹ نیڈ کو اڈریس کر رہا ہے ایک بات جہاں دکھئے گا ہر وہ چیز سسٹین کر سکتی ہے سروائیو کر سکتی ہے گروہ کر سکتی ہے جس کی مارکٹ موجود ہو جس کے کسٹمرز موجود ہوں جس کی ڈیمانڈ موجود ہو تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ ڈسکرائب کرنا ہے آسان الفاظ کے اندر کہ آپ کا بزنس آئیڈیا کس نیڈ کو اڈریس کرے گا سب سے پہلے یعنی which customer and market need your business idea is addressing یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھئے ہمارے سامنے ہی ابر اور کریم دو بہت بڑی مثالیں ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کونسی نیڈ کو اڈریس کر رہی ہیں وہ کہ transportation کی نیڈ کو اڈریس کر رہی ہیں اور آپ یہ دیکھئے کہ کس طرح سے اڈریس کر رہی ہیں یعنی problem یہ تھا کہ لوگوں کے لیے وہ لوگ ان کے پاس اپنی گاڑیاں نہیں ہیں اور دوسرا public transport بھی اچھی نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے وہ ایک ضرورت تھی کہ ان کو آسان اور اچھا اور affordable جو سفر ہے وہ شہر کے اندر مہیا کیا جائے یا ان کو میسر ہو تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ابر اور کریم کس نیڈ کو اڈریس کر رہے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ہیں وہ جس نیڈ کو اڈریس کر رہے ہیں وہ transportation کی نیڈ ہے اچھا اب دوسری بات نیڈ میں آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ وہ نیڈ جس کی بنیاد پر آپ کا بزنس آئیڈیا جنریٹ ہو رہا ہے اس نیڈ کو sufficient ہونا چاہیے sufficient کا مطلب یہ ہے کہ اس کی market should be large enough to offer sustainable business opportunity اب یوں نہ ہو کہ نیڈ تو اڈریس کرتی ہے لیکن وہ one time نیڈ ہے اب اس one time نیڈ کو اڈریس کرنے کے لیے تو کوئی بندہ بھی investment کرنے کو تیار نہیں ہوگا تو جو need ہے ایک تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ کیا ہے کس market میں ہے پھر آپ نے بتانا ہے کہ اس کا size کیا ہے اور پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ کیا اتنی sufficient need ہے کہ آپ اگر اس کو fulfill کرنے کے لیے investment کریں تو آپ کی investment ضائع نہیں ہوگی تو یہ بات آپ نے اپنی need کے اندر بتانا ہے اب need کے حوالے سے آپ کو ایک بات اور بھی یاد رکھنی ہے کہ end کے اندر یعنی while presenting your business idea using na bc approach تو آپ نے end کے اندر یہ بھی بتانا ہے کہ کیا evidence ہے اس بات کا کہ یہ need exist کرتی ہے کیا ثبوت ہے آپ کو یا تو آپ نے خود کوئی survey conduct کیا ہے آپ لوگوں سے ملے ہیں آپ نے کوئی چیز observe کی ہے آپ نے خود کوئی research conduct کی ہے یا کسی نے کوئی research study conduct کی ہے اور اس کے statistics یا اس کے results آپ کو بتا رہے ہیں کہ market کے اندر یہ والی need موجود ہے اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ na bc کے اندر جب آپ end کو present کر رہے ہوں تو آپ کو بہت finally ایک تو یہ بتانا ہے کہ need کیا ہے یہ بتانا ہے کہ اس کا size کیا ہے market کا اور پھر یہ بتانا ہے کہ evidence کیا ہے آپ کے پاس یہ بات جب تک آپ نہیں بتائیں گے آپ convince نہیں کر پائیں گے اپنے potential partners کو اور اپنے potential investors کو مجھے امید ہے کہ need والا نکتہ آپ کو clear ہو گیا ہوگا thank you ency مجھے experiencing چیروپ چیو process